ہیلو فرینٹس تو مزید ہم اپنے پراجیکٹ پر کام کرتے ہیں جیسا کہ اب ہم کام کریں گے اس کسٹمرز ٹیپز کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے آرڈرز کا ٹیپ تو جو بھی ریجسٹر کسٹمر ہوگا اس نے کوئی بھی آرڈر پلیس کیا ہے تو اس کی ڈیٹیلز ہم یہاں پر جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکیں گے تو اس کی لئے ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ یہ والا جو پراؤسس ہے یہ بھی سیم ایک یوزر جو ہے وہ ریجسٹر ہوگا اور ایک ریجسٹر یوزر جو ہی ہے وہ یہاں سے یوزر اینڈ سے ایک آرڈر کو پلیس کر سکے گا تو فیلال چونکہ ہم ایڈمن ایرے پر کام کر رہے ہیں تو ہم ایک ڈمی سا ڈیٹا انٹر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایک یوزر ہمارے پاس کیسے وہ انٹر کر سکتا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یوزر اینڈ میں ہمارے پاس یہ ہے but i guess one thing is missing supplier id تو میں یہاں پر add کر لیتا ہوں after product id یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں product id ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم اوپر جائیں product id ہم ایک add کر لیتے ہیں column کو supplier id کے نام سے save کرتے ہیں اور اب ایک ڈمی سا ڈیٹا یہاں پر انٹر کر لیتے ہیں ڈمی سا ڈیٹا مطلب سب سے پہلے ہمیں کہا چاہے customer id چاہے customer کے table سے product id چاہے product کے table سے اور supplier id چاہے supplier کے table سے customer کے table پر جاتے ہیں customers کے 3 ہمارے پاس ڈی ہیں product کے table میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس 4 آڈی ہیں اور supplier کے table میں جاتے ہیں سوری supplier کے تو ہمارے پاس 11 ہے اوکے لیس ٹرائے desert کرتے ہیں اور order id تو ہم نہیں دیں گے یہاں پر ہمارے پاس 3 ہے یہ ہمارے پاس 4 ہے product id اور یہ ہمارے پاس 11 ہے اور amount کچھ بھی ہم انٹر کر لیتے ہیں ڈمی سا ڈیٹا ہے invoice number بھی ہم فیلال ڈمی سا انٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ automatically generate ہوگی quantity ہم 1 دیتے ہیں size سپوزم دیتے ہیں large یہ بھی automatically ہوگا ہم کوئی date فیلال select نہیں کرتے ہیں order status ہم سپوزم دیتے ہیں pending pending اور track number بھی ہم ڈمی سا دیتے ہیں یہ usually by default انٹر ہوگا اور go پہ کل کرتے ہیں تو order کے table میں اگر ہم اب دیکھیں تو ہمارے پاس یہ data insert ہوا ہے ہم نے ڈمی سا data insert کیا ہے suppose ایک کسٹمر نے order کو place کیا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم top bar پہ جائیں گے اور یہاں پر almost same same میں میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں paste کرتے ہیں customer order یہاں سے start ہوا ہے اور یہاں پر یہ order end ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم variable change کرتے ہیں view customer آپ کچھ بھی دے سے view order دے دیتے ہیں view order اور یہاں پر ہم tape دیتے ہیں suppose ہم کہتے ہیں orders ٹھیک تو اب ہم جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہم refresh کرتے ہیں تو ہمارے پاس orders کے نام سے tape آگیا اور variable بھی ہمارے پاس url میں آگیا تو second کام ہم نے کرنا ہے ایک page create کرنا ہے admin area میں اور admin area میں ہم کریں گے suppose یہاں پر page کا نام دیتے ہیں view underscore order dot php php یہ ہمارے پاس create ہو گیا ایک page اور یہاں پر ہمارے پاس ہے variable یہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے index dot php میں چلے جائیں گے اور اس page کو ہمیں آگیا پر include کریں گے variable ہم کہتے ہیں کہ اگر url میں یہ والا آ جائے تو ہمارے پاس page یہ open اور کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم test کرتے ہیں ok اور then orders پر کرتے ہیں تو یہی page open ہو رہا ہے اور تو کیا کرتے ہیں اب ہم جو کام ہم نے view customer میں کیا ہے میں اس کو copy کرتا ہوں اور میں اس کو delete کر کر یہاں پہ paste کرتا ہوں پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کو delete کرتا ہوں کہاں تک جہاں پر ہمارے پاس ہے suppose ہم کہتے ہیں کہ یہاں تک میں اس کو delete کرتا ہوں تھوڑی سی یہاں پر changes کرتے ہم کہتے ہیں title میں view customer order details details اور یہاں پر ہم customer order details کرتے ہیں اس کو capital میں رکھتے ہیں اور save کرتے ہیں refresh کریں تو سب سے پہلا ہمارے پاس کام تھا یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کام کرنا ہے اور پھر table کو create کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک tip create کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس بوسٹ بوسٹ کلاس ہے رو رو create کریں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رو ہے یہ بوسٹ tip کلاس کو use کرتے ہوئے سارے ڈوائل کاللز کو use کریں اور پھر ہم ایک dip create کرتے ہیں یہاں پر اور ہمارے پاس بوسٹ کی کلاس ہے چونکہ ہم پینل پر کام کر رہے ہیں تو پینل یہ بہت دفعہ ہم نے کیا ہے تو میں جلدی کر لیتا ہوں اور ایک اور tip پر create کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس بوسٹ کی کلاس ہے پینل title اور پھر ہم h3 کا take use کرتے ہیں یہاں پر title نہیں ہوگا یہاں پر panel heading کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس بوسٹ کی کلاس ہے panel title اور then ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے image کچھ لے لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کلاس ہے fa fa money اور fa w اور پھر ہمارے پاس جو بھی ہے یہاں پر heading میں اسی کو copy کرتا ہوں view orders کے نام سے ہے اور پھر کیا کرتے ہیں اس کو save کرتے ہیں ایک دو پہ test کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہمارے پاس heading آگئے اب ہم کیا کریں گے table کی rate کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو div close ہو آئے panel heading کا اس کے بعد آئیں گے ایک اور div یہاں کریں گے اور یہاں پر boost tip class کو use کرتے ہوئے ہم start کریں گے panel body کو اور پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک اور div نہیں create کرتے ہیں بلکہ یہاں سے ہم ایک table کو start کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس class ہے اس کے لیے boost tip کی table اور table border okay یہ class ہم use کرتے ہوئے آرہے ہیں پھر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس different columns کے نئے میں یہاں پر table میں tr take کو use کرتے ہیں اور tr take میں ہم کیا کریں گے tdt take کو use کریں گے اور bold میں use کرتے ہیں okay تاکہ تھوڑا سا bold ہم دیکھے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے customer order number ہے میں اسی کو copy کرتا ہوں پھر ہمارے پاس کیا ہے customer mail ہے okay email address میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کرتا ہوں پھر میں اس کو دوبارہ copy کرتا ہوں again ہمار پاس ہے product order ہے کون سا product order کیا ہے پھر اس کو product name بھی دے سکتے ہیں جو product order ہو ہے اس سپلائر سپلائر جو نائے میں وہ بھی ہمار پاس آجائے گا copy کرتے ہیں اس کو اور آگے ہیں ہمار بس جو بھی product ہمیں order ہو آئے اس کا image یعنی image order اور then ہیں ہمارے پاس total amount total amount اور پھر ہمار پاس میں اس کو copy کرتا ہوں amount کے پاس invoice number ہے ہمار پاس پھر اگلا ہمار پاس قان ہے QTI quantity کتنی ہے کتنی quantity میں order ہوا ہے پھر ہمار پاس ہے size okay then ہم کہتے ہیں اگلا ہمار پاس order date کس date کو یہ order ہوا ہے یہ by default system date کو اٹھائے گا اور پھر ہمار پاس status ہے status اور end میں ہمار پاس delete ہے تو تھوڑا سا ہم یہاں پر change کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ action ہے اور supplier ڈ یہ بھی foreign پی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک اور چیز ہم نے یہاں پر کیا ہے سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں order number ایسا کوئی column نہیں ہے یہاں پر تو ہم نے by default یا جو بھی order آ جائیں گے ان کو کوئی order number ہم دے دیں گے ٹھیک ہے sequence میں جیس سکتے ہیں 1 2 3 4 اسی طرح چلیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم یہاں پسے php کو start کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کام کریں گے اس order number پہ تو اس کے لئے میں ایک variable بناتا ہوں اور میں اس variable کا نام دیتا ہوں i اور جو equal ہوگا 0 کے ٹھیک ہے اور اس کو ہم بعد میں one by one کیا کریں گے increment کرتے جائیں گے ٹھیک پھر ایک variable یہاں بناتے ہیں get customer order یا جو بھی آپ نے نام دینا ہے آپ دے سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں پر کہ select کریں stay it from کہ کہاں سے select کرنا ہے ہم نے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے customer rd پہ کام کرنا ہے ٹھیک کسٹمر order کے table پہ کام کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے customer underscore order تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں customer underscore order کے table سے یہ select کریں اور ہم اس کو order بھی دے دیتے ہیں کہ ascending یا descending جو بھی order آپ نے use کر سکتے ہیں میں ہمیں descending use کر رہا ہوں کہ descending order میں یہ ہمیں select کرے گا اور اس variable کو یہ assign ہوگا then اگلا ہمارے پاس ہے ایک اور variable ہم نے create کرنا ہوگا order جو بھی اپنے نام دینا my sql kivri سب سے پہلے ہمارے پاس کیا connection ہے پھر ہمارے پاس جو بھی اس variable میں آیا ہے اس کے اگنس specific function یہ perform کرے گا اور definitely more than one جو record from table اس کو میں display کرانا ہے تو while look کو use کریں گے اور while look میں سب سے پہلے ہم ایک variable بنائیں گے row cost کافی number نام ہوگا آپ جو بھی نام دینا چاہے دے سکتے ہیں order is equal to my sql i fetch array جو بھی اس variable میں ہوگا ٹھیک یہاں سے ہمارے پاس while loop start ہو جائے اور while loop میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے customer table میں جاتے اور order rdi customer rdi ان ساروں کو fetch کرانا ہے کوئی specific variables بنائیں گے اس میں سب سے پہلے میں ایک variable بناتا ہوں order rdi کے نام سے اور جو بھی اس variable ہے یہاں سے یہ fetch ہوگا کیا fetch ہوگا جو بھی order rdi ہے customer order کے table میں colon ہے order underscore rdi یہ fetch ہوگا اور میں اس کے correct کرتا ہوں اور اس variable کو assign ہوگا first cam یہ ہو گیا second امہ پاس ہے table میں customer rdi ہے okay تو اس کو بھی میں change کرتا ہوں customer rdi اور colon کا نام ہے customer rdi اور پھر ہمار پاس ہے product rdi product rdi اور یہاں پر colon کا نام ہے product rdi okay then ہے ہمار پاس supplier rdi تھوڑا سا لمبا ہوگا یہ کام supplier rdi اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے colon with supplier rdi اور پھر ہمارے پاس ہے due amount تو variable بناتے ہیں due amount کے نام سے amount اور یہاں پر بھی سیم رکھتا ہوں ہمیشہ میں colon کا نام یہ ہے میں اس کو copy کرتا ہوں پھر ہمارے پاس ہے اگلا invoice number تو میں یہاں پر دیتا ہوں invoice number اور میں اس کو copy کرتا ہوں colon کا نام بھی یہ ہے پھر ہمارے پاس اگلا qty میں ایک variable بناتا ہوں qty کے نام سے اور colon کا نام بھی qty ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس size اور یہ ہے size ہمیں اوپر اس کو لیے کرتے ہے size پھر اگلا ہمارے پاس ہے order date تو میں یہاں پر دیتا ہوں order date اور colon کا نام بھی ہے order date پھر ہے اگلا ہمارے پاس order status سٹیٹس اوکی یہ میں کیا کرتا ہوں sorry order status اور اسی کو میں copy کرتا ہوں یہ پھر پیس کرتے ہیں نام سہیے order status اوکی یہ ہمارے جتنے بھی اس table میں colon کے names تھے ان کو باری باری fetch کیا different ہم نے یہاں پر variables create کیا ان variables میں ٹھیک یہ first کام ہمارا ہو گیا اب بہت سارے چیزیں ہیں یہاں پر جو different table سے آ رہی تھی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا customer rd product rd اور supplier rd ان کے against ہم نے کوئی specific چیزوں کو display کرانا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے customer rd پہ کام کرتے ہیں تو ایک variable بناتے ہیں get آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں customer یا cust کے نام سے اور ہم کہتے ہیں کہ select کرو static from customers customers کے نام کے table ہے وہاں سے where یہاں پر جو customer rd ہے customer rd جو customer کی table customer کی table میں customer rd کے نام سے colon ہے وہ equal ہوگا جو بھی اس variable میں feature کے آئے ہے یہ first کام تھا اس کے لئے اور پھر ہم نے ایک اور کام یہاں پر کرنا ہوگا کہ definitely ہم نے یہاں پر ایک اور variable بنانا ہے کس کے نام سے یا جو بھی نام دینا چاہئے my sql i query اور definitely ہم نے connection کو نہیں بول نا ہے کیونکہ ہم ہر پاس connection ہے اور جو بھی یہاں پر ہے اس variable میں جو بھی select ہو کے آیا ہے اس variable میں اس کے specific function perform ہوگا اور اس variable کو یہ assign ہوگا یہ ہو گیا اب ہم ایک اور کام ہم نے کرنا ہوگا اور وہ ہوگا ایک اور ہم variable بناتے ہیں suppose row cost کے نام سے اور اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے fetch کرنا ہے ٹھیک پہلے ہم کیا کرتے تھے while loop میں fetch کراتے تھے اب ہم while loop میں نہیں کریں گے اوکے یہاں پر while loop کو use نہیں کریں گے directly ہم کریں گے جو بھی اس variable میں آئے گا وہ fetch ہو کے اس variable کو assign ہوگا یہ کام ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس ID کی against customer کا کیا ہم نے display کرانا ہے let's check here اس ID کی against customer کی email ہم نے display کرانی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک variable بناتا ہے customer email کی نام سے اور جو equal ہوگی اور کہاں سے یہ fetch ہوگی ایک specific colon ہے جس کا نام ہے customers کے table میں customers کے table میں یہاں پر customers کے table میں یہاں پر customer ID sorry email تو ہم یہاں پر کہتے ہیں یہاں سے یہ fit ہوگا اور اس variable کو یہ assign ہوگا first کام یہ ہو گیا کس کے لئے customer کے لئے اب ہم نے یہ same کام کرنا ہے product ID کے لئے تو سب سے پہل ہم کیا کہتے ہیں ایک variable tip بناتے ہیں get pro product کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ select کرو stay from table کا نام کیا ہے products ہم کہتے ہیں products کے table سے select کریں we are product ID customer order کیا ہے column کا نام even دو کہ ہم نے products کے table سے یہ اٹھانا ہے product ID جہاں پر یہ product ID ہے وہ equal ہوگی کس کے اس variable میں جو بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا logical ہے but it suck ہے مجھو پتہ ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک پھر سیم کا ہم نے کرنا ایک variable بناتے ہیں ٹھیک اور اس variable میں ہم کہتے ہیں my sql i sorry not feature سب سے پہ ہم نے query پہ کام کرنا ہے اور connection جو اس variable میں آئے گا then ہم نے کیا کرنا ہے آپ کہ سکتے ہیں ہم ایک وہ کرتے ہیں ایک variable بناتے ہیں row row کے نام سے sorry ہم نے variable بنانا ہے جو equal ہوگا my sql i my sql i feature رہے اور یہ یہاں سے fit ہوگا ٹھیک ایک چیز اب fit ہوگے اس variable میں آیا تو ہے پورا کا data ہے پورے کا table سے related but ہم نے specific چیزوں کو fit کرنا ہے کو specific چیزوں کو display کرنا ہے product tables ایک product کا نام ہوگا دوسرا product image ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ پر ایک variable بناتے ہیں product اب اگر ہم دیکھیں product کے table میں نام کے لئے ہم نے کیا use کیا product title میں ایک variable بناتا ہوں اس سیم نام رکھتا ہوں اس کا ٹھیک ہے اور پھر میں کہتا کہ یہ feature جائے گا کہا سے یہ نام ہے colon کا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا تھا اس کا image بھی ہے i think تو image کیلئے ہمارا پاس کیا product img1 ہم پھر ڈیسپلی ڈیسپلی کرانا چاہتے ہیں سپلی سپلیر 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 let me confirm سپلیر کے table سے وی آر یہاں پر اس کی پراہم کیا ہے سپلیر اڈی وی آر سپلیر اڈی اس ایکوال ٹو جو بھی اس ویریبل میں آیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ایکوال ہوگا تو اس سے ریلیمنٹ کا آر ایکوال جو اس ویریبل کو آسائن ہوگا پھر ہم نے کیا کرنا ہے run سپلیر کے نام سے میں ایک کیا کرتا ہوں ویریبل بناتا ہوں جو ایکوال کا ماہ اس کی لائے کی وری اور کنیکشن دین جو بھی اس ویریبل میں آیا ہے اس کے اگر سپیسیفک ٹاسک پر فارم کرے گا اور اس کو آسائن کرے گا اور پھر ہم ایک اور ویریبل یہاں پہ بناتے ہیں رو سپلیر کے نام سے اور ہم کہتے ہیں کہ mysql mysql feature repeat کرے گا کہاں سے جو بھی اس ویریبل میں ہے اور ہم نے یہاں پر سپلیر id کے against کیا ڈسپلیر کرانا ہے supplier email تو supplier email کا ہی column میں تو میں کیا کرتا ہوں ایک ویریبل بناتا ہوں supplier email جو یہاں سے fetch ہوگا کس کا کیا ہے supplier email یہی ہے سیم نام ہے اس column یہ جو column ہے supplier email کی suppliers کی table سے وہ fetch ہوگا اور اس variable کو assign ہوگا یہ بھی ہوگیا تو almost یہ ہمارا کام ہو گیا ہے بھٹ ایک چیز ہم نے کیا کرنا تھا یہ جو variable ہم نے یہاں پر کیا تھا declare خیر ظاہر ہے each record کے ساتھ یہ کیا ہوگا اس کیا بھی ہوگا میں یہاں پر کہتا ہوں کہ جو i ہے وہ ہر دفعہ ایک ایک increment بھی کرے ٹھیک یہ کام ہوگیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ان چیزوں کو باری باری ہم نے ڈسپلے کرانا ہے تو میں یہاں پر tier take کو use کرتا ہوں اور اس tier take میں سب سے پہلے میں یہاں پر php کو start کرتا ہوں اور یہ جو while loop یہاں پر close ہوئی ہے میں اس کو close کرتا ہوں یہاں پر اور اس کو میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں باقی کام tier take کو use کرنگے اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پر php کو start کرنا ہے php کو اور echo کرنگے کس کو اس variable کو جو ہم نے یہاں پر جو بھی اس variable میں آگا ہے اس کو ہم نے باری باری echo کرنگے ٹھیک یہ ہو گیا اوکے اس کے بعد میں اس play کرانا ہے یہاں پر customer email تو customer email کے لئے ہم نے یہاں پر variable اس کے لئے بنایا تھا یہ آئے گا پھر میں اس کو copy کرتا ہوں اگلا ہمار پاس ہے product order means کے product name تو اس کے لئے ہمار پاس یہ variable ہے اور پھر ہمار پاس ہے یہاں پر دیکھیں supplier کے لئے ہمار پاس یہ ہے یہاں پر اس کا variable جو supplier کے table سے آیا تھا against has or her primary key then ہمار پاس ہے order image تو order image کے لئے ہم نے یہاں پر کیا ہے product image image one اور پھر ہمار پاس ہے total amount تو amount کے لئے ہمارے پاس ہم جائیں گے یہاں پر تو due amount یہ ہی ہے باقی تو کچھ نہیں ہے یہ ہم یہاں پر کریں گے پھر اسی کو پھر بھی کرتے ہیں اگلا ہمار پاس ہے invoice number تو ہمار پاس ہے invoice number کے لئے یہ variable جو بھی اس variable میں آئے گا وہ یہاں پر ہمیں display کرائے گا پھر ہم اس کو copy کرتے ہیں اگلا ہمار پاس qty quantity اس کے لئے ہمار پاس یہاں پر ہے qty okay پھر میں اس کو copy کرتا ہوں اگلا ہے ہمار پاس size تو اس کے لئے ہمار پاس یہ variable ہے copy کرتے ہیں پھر ہمار پاس یہاں پر دیکھتے ہیں order date ہے اور order date کے لئے یہ ہمار پاس variable ہے دیکھتے ہیں کوئی error آتا نہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی چیز test نہیں کیا ہے اور پھر ہمار پاس status تو status کے لئے ہمار پاس یہاں order status اس کو copy کرتے ہیں اور then ہمار پاس کیا ہے and میں action action کے لئے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ایک specific کام کرتے ہیں کیونکہ یہ زو کا as anchor link اور اس میں ہم کیا کریں گے فیلال ہم اس کو use نہیں کرتے بعد میں جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس کو use کریں گے اور یہاں پر ہم ایک images کے لئے use کریں گے میں اس کو cancel کرتا ہوں sorry اور یہاں پر اس کے لئے ہمارے پاس class ہے bus trip کی fa fa trash اور o ok اور میں اس کو save کرتا ہوں اور let's try اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے error ہیں تو کافی زیادہ error ہیں سب سے ہمارے پاس کے product id ok product اس کے spelling میں mistake ہے تو میں اس کو correct کرتا ہوں product id ok یہاں پر جو column کا نام یہ table کے column کے نام سے match ہو na must ہے otherwise یہ کام نہیں کرے گا ok تو یہاں پر فیلال ہمارے پاس جو بھی تھا وہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ status بھی pending دکھا رہا ہے image ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہم نے image enter کیا تھا یعنی اگر نہیں کیا تھا تو یہ کیوں display ہو رہا ہے customer ok definitely image enter نہیں کریں گے کیونکہ product table سے automatically اٹھائے گا image display نہیں ہو رہا کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر دوبارہ سے کرتا ہوں td take کو use کریں گے اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر img take کو use کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے ہم اس کا source بتائیں گے کہ یہ کہاں سے اٹھائے گا جو image ہے تو image definitely یہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کچھ سی ڈرائیو میں اور zamp میں جاتے ہیں ڈیٹی ڈاکس میں جاتے ہیں یوشوپ میں جاتے ہیں admin area میں جاتے ہیں اور product underscore images سے یہ اٹھائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے product underscore images کے folder سے یہ اٹھائے گا اور جو بھی یہ اٹھائے گا اس کے بعد کیا کرے گا ہم نے اس کو اور اس کے لئے ہم echo کریں گے کیا جو بھی اس میں آئے گا ٹھیک echo یہ اور ساتھ میں ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں اس کی width بھی دیتے ہیں تاکہ یہ بڑا نہ دیکھے ہم کہتے ہیں کہ 100 pixels کی width ہو اور height بھی ہم دیتے ہیں اور height suppose ہم دیتے ہیں 7 pixels 70 pixels اور اس کو close کرتے ہیں اور اب اگر ہم refresh کریں تو یہاں پر ہمار پاس image بھی آگئے ٹھیک تو customer email آرہا ہے product order اس کا نام آرہا ہے supplier کا آرہ ہے اور سارے details ہمار پاس یہاں پر آرہے آگے تو guys آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں new lecture میں